بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولاتی یا فاطمہ غصنی یہ وہ دعا ہے دوستو کہ اگر آج آغای شیستانی کو بھی کوئی عمل کرنا پڑتا میں مثال دے رہا آپ کو مرجیت کی پوری تو وہ لوگ بھی جب کوئی خاص عمل ہوتا تو وہ مادر حسین کے ساتھ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑا واسطہ نہیں ہے سب سے بڑا واسطہ اور آپ انشاءاللہ ان مجلسوں میں سننا کہ کیسے بی بی زہرہ کی لائف سے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جب تک یوکے میں ہیں آپ کی لائف میں چینج آ رہا ایون ہیئر آفٹر مرنے کے بعد بھی آغای بہجر ایک بہت بڑا ہمارا مرجا ہمارا عالم گزرا عظیم پرسنالیٹی تھی آغای بہجر میں نے ابھی ایک جملہ بولا کہ زندگی میں یہ نہیں کہ صرف یوکے میں میں ہوں تو میری تقدیر بدل رہی نو ایون ہیئر آفٹر مرنے کے بعد بھی آغای بہجر ایک عجیب واقعہ لکھتے ہیں آغای بہجر جیسی پرسنالیٹی جو ایک عظیم پرسنالیٹی تھی ایک بہت بڑی پرسنالیٹی تھی چھ سات سال پہلے جس کا انتقال ہوا جو عرفان کے کمال کے اوپر تھے جو صحیح معنیٰ میں جس کے دل میں محبتِ علی تھی علی کی محبت کا صرف یہ نہیں ہے کہ میں زبان کی نوک سے محبتِ علی کروں علی کی محبت اگر معصومین کی محبت love real love اگر ہمارے دل میں آیا نا تو دیوار کے پیچھے کیا ہے بولنا آپ حالات بدل جاتے ہیں زندگی بدل جاتی پرابلم یہ کہ ہم tip of the tongue سے پڑھ رہے ہیں مولا محبت کر رہے ہیں امام سے ہمیں ایک فارمالیٹی مثل ہے کہ باپ شیعہ تھا میں بھی شیعہ ہو گیا ماں شیعہ ہے میں بھی شیعہ ہے یہ جو بلیسنگ جو رحمت جو نعمت جو ہم کو ملی ہے یہ اہل بیت کی محبت سے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم realize نہیں کر رہے کہ یہ کتنی بڑی بلیسنگ آج ہمارے پاس ہے اور آج آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا UK میں اندازہ نہیں ہوگا یہ life میں اترا اندازہ نہیں ہوگا real جو آپ کو test ہوگا real جو آپ کو اندازہ ہوگا مننے کے بعد ہوگا کہ یہ محبت کا کیا result وہاں پہ ملنے والا ہے تو we have to change we have to be really serious it's a 21st century اب دنیا کا گراف ایسا نہیں ایسا آ رہا it's really high time we have to be really serious بچوں کو بھی بتانا اولاد کو بھی بتانا اپنے آپ میں بھی change لانا جب تک change نہیں لاؤ گے تو بی بی زہرہ کی life سے دھولتوں ہمارا حساب کیا ہے یہ میرے ہاتھ میں glass ہے chilled water ہے میں یہاں رکھ لوں یہاں رکھ کے بولوں میں پیاسا ہوں بار بار پکاروں گے ہم thirsty میں پیاسا ہوں تو بچہ بھی بولے گا بابا پانی پیلو پیاس بچ جائے گی یہ پانی پینے سے پیاس بچھتی یہاں تک لاکھ اگر میں بولوں پیاسا ہوں ہمارا حساب وہ ہے چودہ ہاتھ میں ہے اور پیاسے ہو چودہ ہاتھ میں ہمارے we can change our destiny with this fourteen معصومین اور چودہ معصومین میں بی بی زہرہ کا واسطہ سب سے بڑا واسطہ ہے اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے بی بی کے ہر نام کی ایک برکت ہے فاطمہ زہرہ سیدہ بطول تاہرہ معصومہ مرضیہ ہر نام کی ایک تسبیح ہے اگر روز بڑھو تو روز تمہاری تقدیر بدلے لیکن condition کے ساتھ فضہ بند کے پڑھو گے تو ضرور بدلے گی اب میں آگای بہجت کے ایک چھوٹا سا واقعہ بولتا ہوں ابھی recently چھ ساتھ پہلے ان کا انتخال ہوا ہے کہ مرنے کے بعد کتنا بڑا فائدہ ہم کو اندازہ نہیں بکہ تو میرے ہاتھ و پیر میں طاقت ہے میں یہ realize نہیں کرتا کہ کبھی مجھے بھی مرنا ہے اس لئے نہیں کرتے کہ شیطان ہمارے ذہنوں کے اوپر ایک پردہ ڈال دیتا کہ تم کو تو رہنا یوکے پورا مرے گا تم رہو گے لندن میں سب مر جائیں گے تم زندہ رہو گے جبکہ پتا نہیں سب سے پہلے مہیں نہ چلا جاؤ مرنے کے بعد کیا فائدہ بی بی زہرہ کا نام ہر معصوم کو کسی معصوم کو بی بی کا واسطہ دعا آگای بہجتے لکھتے ہیں کہ دو مومن تھے ایک بھائی سرے بھائی ایک بہت ریلیجس تھا دیندار تھا اور ایک بھائی کھل لم کھلا گناہ کرتا تھا ڈرتے ہی نہیں تھے ڈرتے نہیں تھے یہ لوگ جا رہے تھے مشہد مخدس اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کریں جا رہے تھے راستے میں جو گناہ گار تھا جو کھل لم کھلا گناہ کبیرہ کرتا تھا داڑی کو مونتا تھا میوزک سنتا تھا میں فرس ڈے سٹارٹنگ میں داڑی اور میوزک پہ کیا بولوں آپ بولیں گے آتے ہی آتے شروع کر دیا تو میں رک رک کے ہاتھ رکھ کے بولوں گا ابھی نہیں بولوں گا بڑھ بولوں گا ضرور تو بڑا کھلا اس کی فیملی بھی بڑی مارڈ فیملی جو آج کی زبان میں آپ بولیں گے کہ وہ ہم چاہتے وہ ہی ویسی فیملی چاہتے جو درہ مارڈ ہو اس کی وائی بھی ویسی بلکل دنیا دار آدمی تھا انتخال ہو گیا عام طور پر پر پردہ اور داری پر نعرے ہدری نہیں ہوتا یہ تو بہت اچھی بات ہے لندن میں تو پردہ اور داری پر آئی بروز کھڑے ہو جاتے بہرحال ام ریلی ہیپی کہ بستان زہرہ کیا بات ہے لندن کا مجمع مولا آباد رکھے آپ کو تو وہ کہتے ہیں آقا بہجت کہتے ہیں کہ ایک بھائی جو ریلیجس تھا اور ایک بلکل ریلیجس نہیں ریلیجس نہیں مطلب ایک فارمل بلکل فارمل شیعہ تھا جیسا ہم ہیں نا ایک فارمل شیعہ ہر چیز کرتے ہیں بولتے ہیں چلتا ہے تو اس کی ڈیتھ ہوگی راستے میں ڈیتھ ہوگی آقا بہجت اس کے راوی ہے ڈیتھ ہوگی ڈیتھ کے بعد اس کو لگے جائے گے وہاں دفن کر دیئے مشہد مخدس میں دیکھیں ایک چیز ہے آل چلیو کہ کسی معصوم کی بانڈری میں دفن ہونا دفن ہونا شرط نہیں ہے رہنا شرط ہے رہی کیا کیا بول رہا میں آپ سے دفن ہونا شرط نہیں ہے دفن تو کوئی بھی ہو سکتا پیسے کی زور پہ حکومت کے زور پہ ادھر ادھر ہو سکتے لیکن کنڈیشن کیا رہنا جیسے ہی دفن ہوئے ملائکہ نقال نکال کے پھیک دیتے اللہ نے کچھ ملائکہ نقال کو بنایا ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ باڈیز کو ایکسچینج کرتے ایک جگہ سے دوسری باڈی ایک باڈی کو یہاں سے نکالتے ہیں اور پھیکتے ہیں اس کو وہاں سے نزدیک لائے اس لئے کہ اسلام پیسے والوں کا مذہب نہیں ہے تخوے کا مذہب ہے یہ نہیں ہے کہ اسلام میں اگر تمہارا سٹیٹس ہے حکومت ہے تم جو چاہے کرو ظلم کرو اسلام صرف تخوہ چاہتا ہے اس لئے کہ امام علی عام امام نہیں ہے متخین کا امام ہے علی امام کا نام ہے امام المتخین ہے تو کوئی کہیں دفن ہو جائے اب لندن میں دفن ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن تمہارے عمال ہوں گے فیو آورز میں تم امام کے پاس چلے جاؤ گے سمجھ میں نہیں آتی یوں پیپل آپ مصبی تنکیں کہ یہاں دفن ہو وہاں جاتے ہیں نو ایک ہزار واقعات ایک ہزار واقعات اسلام ظالمین کا مذہب نہیں ہے متخین کا مذہب ہے غریب مثال کی طور پر یوکے کا لندن کا کوئی غریب شیعہ غریب شیعہ ایفوری نہیں کر سکتا جانا بڑا نیک ہے اور وہ دفن ہو گیا یہاں پر مر گیا یہاں دفن ہو گیا کربلا میں کوئی پیسے والا ظالم ہے وہ جا کے دفن ہو جائے کیونکہ امام حسین کسی ظالم کو اپنے پاس رکھیں گے غریب کو اپنے پاس بلیں گے مثال کی طور پر صدام صدام چاہتا تو مولا حسین کے روزے کے اندر دفن کروا سکتا تھا کسی کو بھی اس کی حکومت تھی کون رکھ سکتا تھا اس کو لیکن امام کبھی نہیں رکھتے اس سے کئی باتیں ماں سامنے آتے اور کھلتے رسول کے زمانے میں بھی کئی تھے کیا سن رہے ہیں حکومت جب تک تھی چلے گئے بازو جانے سے کچھ نہیں ہوتا جانے سے کچھ نہیں ہوتا رہنا شرط ہے ہمارے پاس اس کے ایک حضر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں کل جاؤں گا کل جا کے آپ کو بتاؤں گا کل کی جو مخصوص دعا وہ بھی دوں گا تو آگاہ بہجت کہتے ہیں کہ اس کو وہاں دفن کیا جو گناہگار تھا دفن ہو کیا چند دن گزرے جو نیک بھائی تھا جو بڑا مولائی تھا بڑا متدین تھا بہت تھی پائس تھا very پائس he was just thinking کہ یار I don't know بھائی کا کیا حل ہوا وہ خواب میں نہیں آیا اس نے عامال کیے وہ مشہد مخدس میں تھا زیارت پہ تھا and he was very sad کہ ایک بات کیا حشر ہو خواب میں دیکھتا ہے خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ بڑے اچھے سٹیٹس پہ تو اس نے کہا واہ اتنا اچھا سٹیٹس کا سمجھل گا تجھے اتنا اچھا سٹیٹس کا سمجھلا تو تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا نہ نماز پڑھتا تھا نہ روزے رکھتا تھا نہ گناہ کھولم کھولا کرتا اب میں کسی کو انکریج نہیں کرتا کہ نماز مت پڑھو روزے مت رکھو گئی ہے اس نے کہا اب پلیس غور سے سنو آگا ہے بہتا ہے ترابی کہتا ہے کہ جب میری روح نکلی میں بہت اتیاز سے پڑھا فرس ڈے وہ بھی سٹارٹنگ میں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا کہ اپنا مجمع کل توڑ دوں میں بس لیکن میں آپ کو بتا رہا کہ بی بی زہرہ کا واسطہ کتنا بڑا ہے کتنا بڑا واسطہ بی بی زہرہ جس ریالائز کرو کہ کیا چیز ہمارے پاس ہے کتنی بڑی چیز ہمارے پاس ہے you can change your destiny you can change your destiny انشاءاللہ 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 I will try کہ بی بی زہرہ کی لائف سے پانچ دن میں ہماری destiny بدلنا بدلنا جتنے obstacles لائف میں ہیں جتنے hurdles لائف میں ہیں جتنی رکاوٹ ہیں تمہاری لائف میں ہیں جتنی فکر جتنا stress ہے یہ وہ نام ہے دوستو یہ بی بی کا وہ نام ہے بی بی کی لائف وہ ہے کہ زنا سا if you follow the path of بی بی زہرہ you can change your destiny کیا ہوگا اس نے پوچھا تیرے کو ملا کیسا یہ destiny اتنی بڑا status کیسا ملا تو اس نے کہا جب میری روح نکلی میرے پر تازاب ناظر ہوگی کہتا ہے آگا کہتے کہ اس نے کہا کہ جو مجھے کافن میں لٹا کر فیونل ہوم تم لے کر گئے غشل کے لئے جو میرا پورا کافن آگ کا بنا ہوا تھا آپ اس کو accept I know بعض لوگ accept نہیں کرتے بہت میں ایک ایک جملے کا سمیدار جو میں بول رہا آگ کا بنا ہوا تھا اتنی تکلیف میں تھا دینی زید کے جب تم لوگوں نے میرے باڈی کے اوپر غشل کے لئے پانی دالا تو I thought کہ پانی سے کچھ راحت ملے گی لیکن پانی سے آگ اور بھڑک گئی کہتا ہے وہاں پہ لکھ رہے کفن پنایا تو وہ کفن آگ کا بن گیا اس لئے کہ میرے پاس میں حق زہرہ ادا نہیں کرتا تھا میں رزق حرام کھاتا تھا آپ اس میں وہ مت بولو کہ آگ کیسے ہاؤ آج سمجھ میں نہیں آتی بات لیکن میں پورے ہمارے خوجے بھائی زیادہ ہیں میں ان سے پوچھ رہا کہ شب خدر میں آپ ایک دعا پڑھتے ہیں ہر سٹین مو بھی ہوتی ہوگی یہاں پہ بھی ہوتی پوری دنیا میں پوری دنیا میں ہر شیعہ مسجد میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے شب خدر کی جو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ نائٹ ہے اس سے بڑی ایمپورٹنٹ نائٹ کوئی ہے ہی نہیں پورے سال میں تری سکسٹی فائیو ڈیز میں سب سے بڑی رات ہے جس کو اللہ سورہ انانزلہ میں کہتا وما عدرا کا ما لیلت الخدر وما عدرا کا ما لیلت الخدر تم کیا جانو یہ رات کیا ہے سورہ خدر اللہ کہتا ہے وما عدرا کا ما لیلت الخدر تم کیا جانو یہ رات کیا ہے یہ وہ رات ہے کہ تم سمجھیں نہیں سکتے قرآن وہ ہے میں نہیں بول رہا قرآن بول رہا وما عدرا کا ما لیلت الخدر شبِ خدر کو لے کے جا کے بی بی زہرہ سے ملایا گیا کہ جیسے فاطمہ کی معرفت کو کوئی حضر نہیں کر سکتا ویسی شبِ خدر کی معرفت کا سکتا ہے تو اس رات میں ایک دعا پڑھتے آپ ہر مسجد اور ہر امام بارگاہ ہر گھر میں ہوتی فیمس دعا جوشنِ قبیر بہت اچھی دعا ہے خالی شبِ خدر پڑھنے کی نہیں ہے ہر پرابلم کیلئے بہترین دعا ہے ہر پرابلم کیلئے بہترین دعا ہے تو اس میں سو مرتبہ کیا بولتے ہو ہندر ٹائمز شبِ خدر کی وہ جوشنِ قبیر میں ایک لائن کو آپ دھوراتا ہر آدمی دھوراتا سبحانکہ یا لا الہ الا انت آپ بولتے ہیں اس کے بعد بولتے ہیں الغاس الغاس یعنی فارگیو می فارگیو می آپ اللہ کو ہندر ٹائمز بولتے ہیں شبِ خدر میں جوشنِ قبیر میں الغاس الغاس فارگیو می فارگیو می خلصنا من النارِ یارب اب سمجھ میں آئی بات یہ میں نہیں بول رہا جوشنِ قبیر بول رہی ہے جوشنِ قبیر پڑھو یا کوئی دعا پڑھو گجراتی میں پڑھو انگلیش میں پڑھو اردو میں پڑھو اپنی لینگویج میں پڑھو جوشنِ قبیر پڑھو جوشنِ قبیر پڑھو جوشنِ قبیر پڑھو ریالائز کرو جوشنِ قبیر پڑھو اگر بات میں بات ہے اور ایک خوران کا سورہ مشہور سنا رب نا آتے نا فی جنیا حسنہ اس میں بھی آقا ذکر ہے انی آو تو یہ کہتے ہیں کہ پورا میرا کافین آقا ہو گیا آقا کہتے کہ وہ کہتا ہے کہ آقا میرا کافین مشہدِ مخدس میں انٹر ہوا جیسے ہی انٹر ہوا میرے اوپر عذاب رک گیا اس لئے کہ یہ ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ معصومین کی بانڈری میں جیسا کوئی کربلہ ہے مولا میں انٹر ہو جائے تو وہاں عذاب کے فرشتے نہیں آتے کوئی نجفِ اشرف میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے نجف اتنی آہستہ بولو گے تو ہوگی زیارت معصومین کی زیارت کے لئے ایک باوا سے بلند سلوات پڑھو کوئی معصوم کے بانڈری میں اب انٹر ہو جائے اگر نجفِ اشرف میں کوئی مر جائے اور وہاں رہ جائے وادی السلام میں مولا کی بانڈری جو ہے اس کے اندر اگر کوئی مرے اور وہاں اس کا تدفین وہی ہو جائے تو اس کی گریف وہاں بن جائے اور وہ رہ جائے تو اس سے سوال و منکر و نکیر نہیں ہوتا اور اگر کوئی کھربل آئے مولا میں دفن ہو اور وہ رہ جائے تو اس کے بعد فشار خبر نہیں ہوتا اس لیے کہ وہاں اسی لیے نہیں ہوتا کہ وہاں شہر امام علی کا جو شہر سٹی ہے وہ باب المدینہ العلم کی سٹی ہے تو اس شہر میں سوال و منکر و نکیر نہیں ہوتا علی کے سامنے فرشتیہ کے سوال نہیں کرتے وہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی رحمت اور بلیسنگ ہے اور کربلہ میں اس لیے نہیں ہوتا کہ کربلہ میں پامال لاشیں ہیں اللہ زمین کو حرکت نہیں کرتا یہ کربلہ کی امپورٹنس ہے یہ نجف اشف کی امپورٹنس تو مشہد مخدس میں یہ کہتا کہ میرا کافی نے انٹر ہوا جیسی انٹر ہوا عذاب رک گیا اور میرا کافی بھی یہ کہتا یہ جیٹ بوڈی کہتی ہے کہ میں اچھی خواہتا میں نے دیکھا کہ جان ذریعہ مولا کی وہاں پہ امام خود بیٹھا ہوا ہے اور سب کا جو جو ظاہرین آکے سلام کر رہے سلام کر رہے اور ہی سیڈ کہ فرم کافین میں پکارنے لگا یا امام رضا پلیز ہیلپ می یا امام رضا امام نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا میرے گناہ کی وجہ سے وہاں امام کے ساتھ ایک شخصیت کھڑی ہوئے ایک پرسنلیٹی کھڑی ہوئے انہوں نے پلٹ کے اس سے کہا اس ڈیڈ بوڈی سے کہ لیسن جو عذاب رکا نا وہ اسی لئے رکا کہ تو امام کے روزے میں جیسی باہر جائے گا تو عذاب شروع ہو جائے گا اس نے کہا امام جب بولا پلیز ہیلپ می کہا اس وقت امام ہی بچا سکتا تجھے کہ میں اتنی دفعہ پکار رہا لیکن امام مجھے نہیں دیکھتا امام مجھے نہیں دیکھتا ای نو میں نے دنیا میں بہت گناہ کی ہیس نوٹ لکنگ اٹ می نہیں دیکھ رہا اور وہ کہتا ہے لانس راؤنڈ تھا حرم کا لانس تین راؤنڈ کرواتے ہیں لانس راؤنڈ تھا کہ اس نے لانس راؤنڈ پہ میں نے اسی شخص سے کہا کہ امام مجھے کیسے دیکھیں گے تو کہا ان کی دادی کا واسطہ دے تو اس نے کہا یا فرزند زہرا یا فرزند فاطمہ پلیز ہیلپ می مولا کہا جیسے میں نے کہا یا فرزند فاطمہ امام نے پلٹ کے دیکھا اس نے کہا مولا مجھے آپ کو دادی کے نام پہ مجھے بچا لو میں جاؤں گا میرا عذاب شروع امام یہ کہتا ہے کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہا تو نے میرے دادی کے نام سے تجھے پکارانا جا ہم نے تجھ کو معاف کیا اس کے بعد کہتا ہے آپ کو اس میں یقین نہیں آرہا آپ جا کے مشہد مقدس میں دیکھو مشہد مقدس میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ابھی ریسنلی ڈیسمبر میں میں آنسو آج بھی جب کوئی ڈیڈ باڈی آتی ہے حرم میں اپنی آنکھوں سے میں نے کئی مرد بتایا کہ کہ خدام جو ہوتے وہاں کے جو سرونٹس ہوتے وہ لوگ کیا کرتے جو زائرین زائرین جس کارپیٹ پہ چلتے اندر ذری کے پاس جانے کے لئے وہ لوگ ڈیڈ باڈی کو وہاں رکھتے اوپر سے کپڑے کو ریموف کرتے زائرین کے پیروں کی گرد ہے وہ ڈالتے اس کے یہ واسطہ ہے اس کو ایکسپ کرو یا ایکسپ نہیں کرو آج ایکسپ نہیں کرتے تو آپ نے دیکھا کہ مننے کے بعد بھی بی بی فاطمہ کا واسطہ ایسا ہے کہ امام نے بچایا اس کو صرف اس لئے کہ اس نے بی بی زہرہ کرتے ٹھیک ہے میں یہاں ایک بات روک کے بلو ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو چانس مل گیا اگر ہم لندن میں مرے ہماری باڈی تھوڑی جائے گی امام کے پاس ہم تو یہیں نفان ہو جائیں گے تو اسی لئے کہا ایوری ڈی ایوری ہر ٹائم پر چیک کرتے رہو کہ what are you doing بی بی زہرہ کی تذبیح بی بی زہرہ کا واسطہ یہ اتنا بڑا واسطہ دوستو ہر نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد ٹرنٹی ون ٹائمز بولو یا مولاتی یا فاطمہ اگر اس سے نہیں اس کے بعد ہم بی بی کے اور ایک تذبیح بتا دیتا آج ایک چیز آپ کو بولتا کہ یہ تہیر عمل یا مولاتی والا عمل بی بی کوئی کام کے لئے آپ کر سکتے کسی کام کے لئے لیکن کوئی عمل کرو کوئی دعا مانگو کوئی عبادت کرو ہر امام ہر مرجع ہم کو یہی تعلیم دیتا کہ میں خالی یا فاطمہ یا فاطمہ بولو یہ کافی ہے یا کسی امام کو ایون امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف کو اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کی زمان سے دعا نکلے اور امام سن لے تو جس خالیم یا فرزند زہرہ یہ اتنا بڑا نام ہے یہ اتنا بڑا نام ہے کہ امام ترد کے جواب دیتا کہ تُو نے مجھے دادی کے نام سے پکارا ہر معصوم بی بی سے رشنے کے لئے وہ کرا تو کوشش یہ کرو کہ لائف میں تھوڑا چینج لانا لائف میں تھوڑی سی بدلہ آنا کل اگر کچھ تھے تو آج کچھ ہونا بہترین عامال میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لائف میں تھوڑا سا اپنی لائف کو ریفائن کرنا ان چیزوں کو چھوڑنا جو چیز امام کو پسند نہیں بہترین بہترین موسیقی